موسیقی جیسے عمرہ کمپنیز ایجنٹ اور عمرہ زائرین بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں اور مشکلات کا شکار بھی ہو رہے ہیں آخر یہ عمرہ ویزا سینڈ ٹو ایمبیسی ہے کیا اس کی تفصیل آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اور تمام معاملہ ڈسکس کریں گے اس کا حل بھی بتائیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ تازہ ترین اپ ڈی کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ دوستو آج آپ نے تھامنیل دیکھ لیا ہے اصل میں پہلے یہ ہوتا تھا آپ بلیو کریں کہ ماہ رمضان میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ٹریول کروایا ہے اور لوگوں کے ویزے عمرہ کے لگوائے ہیں اور ایک بھی ریجیکشن نہیں ہوئی تھی سینڈ ٹو ایمبیسی ہزار میں سے کوئی ایک پاسپورٹ ہوتا تھا اور اسی وجہ سے کیونکہ اپنے سابقہ تجربات کو مدنظر رکھتے ہوئے ایجنٹ حضرات بھی مطمئن تھے اور عمرہ کمپنیز بھی مطمئن تھیں اور وہ ویزا جب فیٹنگ کے لیے اپروول کے لیے سبمیٹ کرتے ہیں سعودی عربیہ شرکہ کمپنی کو تو ساتھ ہی ٹکٹ بھی بنا لیتے تھے لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ کچھ نام ایسے ہیں کہ آپ ویزا لگوانا چاہ رہے ہیں وہ نام کی وجہ سے یا سعودی عربیہ شرکہ کمپنیز پہ لوڈ کی وجہ سے یا پھر سوفٹ ویر کی کوئی خرابی ایسی ہے جس کی وجہ پندرہ میں سے بی ایس میں سے آپ کا ایک دو ویزا ریجیکشن ہو رہی ہے اور یہ اس وقت بڑی پرابلم کریئیٹ ہو جاتی ہے جب اگلے دن اسی دن یا دو دن بعد ان کی فلائٹ ہوتی ہے فنڈ کمانی پڑتی ہے اور عمرہ ظاہرین کو اس حوالے سے بھی پندرہ سولہ ہزار رپے پر پیکس وہ نقصان ہو جاتا ہے تو اس کا جو بہترین حل ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں اگر ویزا ریجیکٹ ہو گیا ویزا ریجیکشن ہو گئی ویزا اپروول نہیں آئی تو آپ کو کرنا کیا ہوگا جس آدمی کا ویزا ہے ویزا ریجیکشن ہوئی ہے وہ بندہ اعتماد سینٹر جائے گا اعتماد سینٹر جا کے اپنے فنگر پرنٹ سے لگوا کر اور وہاں سے سلپ لے گا بائیومیٹر کروائے گا وہ سلپ آپ کا اوریجنل پاسپورٹ اور اوریجنل جو ہے آپ کا آئی ڈی کارڈ اس کے ساتھ ہے جو کمپنی آپ کو ویزا لگا کے دے رہی ہے وہ ڈاکومنٹیشن مکمل کرے گی وہ آپ کا موفہ ساتھ لگائے گی شرکہ کمپنی کا لیٹر لگائے گی اپنی کمپنی کا لیٹر ہیڈر لگائے گی وہ ایک فائل جو ہے وہ سعودی امبیسی اسلامباد میں جا کے جمع کروانے ہوتی ہے بارہ بجے سے پہلے اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں ٹوکن کے بھی ایک ہزار فیس آپ کو دینی پڑے گی اعتماد سینٹر والے بھی آپ سے فنگر پرنٹ کا وان تھاؤزنڈ چارج کریں گے اور سعودی امبیسی جو ہے وہ بھی ٹوکن کا وان تھاؤزنڈ چارج کرے گی اور اس کے بعد جب آپ کے اوریجنل ڈاکومنٹس جمع کروا دیے جاتے ہیں تو پھر تین سپہر سے شام پانچ بجے کے دوران آپ کی ویزا اپروول آ جاتی ہے لیکن کچھ سے تجربات ایسے بھی ہوئے ہیں کہ لوگوں کی پھر بھی ویزا اپروول نہیں آئی اور تین سے چار دن لگ جاتے ہیں جس کے وجہ سے ان کا فلائٹ شیڈول چینج کرنے میں بہت زیادہ پرابلم اور مشکلات آ سکتی ہیں تو یہ ایک انفارمیٹم ویڈیو بنانے کا مقصد ہے تھا کہ ایجنٹ حضرات اور عمرہ زائرین اور عمرہ کمپنیز پہلے ویزا اپروول کروائیں کیونکہ نائنٹی ڈیز کا آپ کے پاس ٹائم ہے ویزا لگنے کے نوے دن کے اندر آپ نے ٹریول کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ عمرہ زائرین کی مشاورت سے آپ فلائٹ کا ارینج کریں ٹکٹ بنائیں تاکہ نقصان کا اندشہ نہ ہو مجھے دیجئے اجازت فی امان اللہ اللہ حافظ